بسم اللہ الرحمن الرحیم اس معاشرے میں امن کو فروغ دیا جا سکتا ہے انتہا پسندی جو جیسا جو ناسور اس ملک میں پیدا ہوا ہے کافی عرصے سے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اور ایک امن و امان کی طرف اس معاشرے کو لے کے جا سکتا ہے چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں چاہے وہ مدارس ہوں چاہے وہ لوکل ریپیزنٹیوز ہوں چاہے وہ لوکل کمیونٹیز ہوں ہر جگہ پہ ہمیں انتہا پسندی کسی نہ کسی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکسپرٹس کے ساتھ یہ ٹرانسپیشنز کر رہے ہیں پبلک اویرنس کے لیے یہ ٹرانسپیشنز کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک آگاہی پہنچائی جائے اور جو ڈیفرنٹ اسٹیٹوشنز ہیں ان کے رول کو سٹنٹھن کیا جائے کہ کس طرح لوگ جو ہیں اس کو بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کر کے ایک مصبت اور بہتر پاکستان کی طرف جو ہے وہ ہم اپنے جو سٹیپس ہیں وہ لے سکتے ہیں اس حوالے سے اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ تین مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں سب سے پہلے میں انٹرڈکشن کروانا چاہوں گا سید عیاز شاہ صاحب جو ڈیریکٹر امور خارجہ ہیں جامعہ تر رشید کراچی کے سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا میس شمہ فاطمہ زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میمبر ہے پیس کمیٹی کی میڈم تینکیو ویری مچ فر جوائننگ اس ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مولا بخش چاند صاحب جو میمبر ہیں پیس کمیٹی کے ساتھ تینکیو ویری مچ فر جوائننگ اس میں میرے خیال سے پہلے پیس کمیٹی سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد آیاز شاہ صاحب کی طرف جائیں گے پیس کمیٹی کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے کسی بھی علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے قوانین جو ہیں وہ حکومت نے جو ہیں حکومت پاکستان نے یا صوبائی حکومتوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں نیشنل ایکشن پلان بھی بنا کہ کس طر جو ہے انتہا پسندی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے لوکل پیس کمیٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ ایک پرویکٹیو اور ایک افیکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اپنی کمیٹی میں دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اہم موضوع کو آپ نے یہاں پہ گفتوں کو فرمائی ہے امن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آدمی جو برداشت ہے ہم لوگوں میں جو یہ عدم برداشت ہے اس کی جڑھ ہے معاشرے کے اندر ہم لوگوں سے جو برداشت ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے امن قمیٹیاں مصبت کردار اگر ادا کرے اور لوکل لیول پہ امن قمیٹیوں کا بہت بڑا فریضہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں پنچائت قمیٹیاں ہوتی تھیں اس پہ بزرگ ہوتے تھے اس کے اندر ایلڈرز ہوتے تھے علاقے کے موت پر لوگ ہوتے تھے اساتذہ ہوتے تھے علماء کرام ہوتے تھے تو جتنے بھی گھرے لو جھگڑے ہوتے تھے یا آبادی میں مختلف قسم کی جو باتیں ہوتے تھیں وہ ان تک ہی محدود ہو کے وہیں تصفیہ ہو جاتا تھا تھانا کا چہری نہیں ہوتا تھا امن قمیٹی کا بہت بڑا کردار ہے معاشرے کے اندر اپنی الائکے کے اندر اپنی بستی کے اندر جو ہے وہ ہر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپس میں بھائی چارے کی فضاء قائم کرنے کے لیے امن قمیٹی کا بہت بڑا کردار ہے ہم نے اس کے اوپر کوشش کیے کہ کسی طرح سے بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک معاشرے کے اندر جو ہے سوسائٹی میں گوٹوں میں کالونیوں میں مختلف ذہن کے لوگ رہتے ہیں مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں مختلف مسئلہ کے لوگ رہتے ہیں اور جس کا آپ نے ذکر کیا کہ انفرچنیٹلی آج کل جو ہے ایک ماہور چل پڑا ہے تو اس پہ زیادہ رول پلے کرنے کا وقت آگیا ہے ان امن قمیٹیوں کا امن قمیٹیاں نہ ہونے کی وجہ سے یہ فساد بڑھتا ہے انتہا پسندی بڑھتی ہے جھگڑے بڑھتے ہیں مختلف قسم کے جھگڑے ہیں جس پہ امن قمیٹی جو ہے وہاں پر کام آتی ہے اس کے لئے آپ کا زبان کا جھگڑا ہو آپ کے ہاں کسی مسئلہ کے اوپر جو ہے فرق وارت کے اوپر کوئی معاملات ہوتے ہیں آپ کے ہاں کوئی ایسا لسانت کی ایسی کچھ چیز آ جاتی ہے اس کو فوری طور پر روکنے کے لئے امن قمیٹی بڑا کردار ادا کر دیے تو کوئی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جبکہ لوکل لیول پہ نیچلی سطح پہ آپ امن قمیٹیاں قائم نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات کو سجھا نہیں سکتے ہیں شماز زیادی صاحبہ آپ ذرا بتائیے گا خواتین کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اس حوالے سے اگر آپ الیکٹڈ رپیزنٹیٹیب بھی ہیں امن قمیٹی کی میمبر بھی ہیں تو کس طرح کس ٹیپس خواتین کے حوالے سے آپ اپنے علاقے میں لینا چاہتی ہیں یا لے رہی ہیں کہ خواتین امن و امان کی طرف اپنی بچوں کو اپنے جو خاندان والے ہیں ان کو ایک پروان چڑھائیں شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنے نازک ٹاپک کے لئے آج بولنے کا موقع دیا ہے امن قمیٹی آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں سب سے پہلے آپ کنٹری اپنے گھر سے سٹارٹ لیں کیونکہ گھر آپ کا ہوتا ہے جس میں سے آپ اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں محول کو اچھا رکھنے کے لئے آپ خود ایک کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ کانسلنگ سے کانسلر تھی میں اب تو ایکس ہو گئی ہوں تو کانسلنگ ہوتی ہے بیسکلی روٹس اگر آپ کسی بھی معاشرے میں آپ ڈائریکٹ کسی بڑے کے پاس نہیں جائیں گے آپ کو گراؤنڈ سے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا تو ہم لوگ گراؤنڈ سے دیکھتے ہیں اپنے محلے میں اپنے ایریے میں کہ کس قسم کے لوگ ہیں کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ سب کا اپنا کردار ہے کیونکہ ایک ماحول کو ایک پیس کی طرف لے جانے کے لئے ہر انسان کا ایک کردار ہے جو اسے بہخوبی کرنا ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے حساب سے وہ دیکھے ایک مدرسے کے مولانا صاحب ہیں وہ اپنے طریقے سے اس چیز کو دیکھیں ایک آدمی ویسے ہی ہے جو صرف گھر سے نکل رہا ہے کیونکہ ماحول بنانے کے لئے امن قائم رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے اور جس طرح آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں تو خواتین کے مسئلے بہت زیادہ ہیں اس وقت پاکستان میں خواتین کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں جب سے سوشل میڈیا بہت ان ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن پہ لوگ تھام کے لئے ہمیں قانون تو بنے ہیں ہمارے پاس بس یہ ایپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے اویرنس لانے کی ضرورت ہے کہ خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لئے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں قانون نے ان کی سیفٹی کے لئے اب جو امن کمیٹی ہے ہم اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں خواتین کی میٹنگز کرتے ہیں خواتین کو بتاتے ہیں کہ خواتین کے لئے رولز ہیں ہمارے پاس پاکستان میں گورنمنٹ نے بنائی میں آپ اپنا جو بھی مقدمہ ہے جو بھی چیز ہے وہ آپ اچھے سے بہخوبی کر سکتے ہیں تو اسی لئے اویرنس لانے کے لئے چھوٹے چھوٹے سے یہ امن پروگرامز ہمیں کرنے چاہیے بلکہ بہت زیادہ ضرورت ہے خواتین کے لئے دیکھیں ہمارا ملک پاکستان ہے ہمیں پاکستان کے لئے سوچنا ہے ہمیں یہاں کے عوام کے لئے سوچنا ہے لوگوں کے لئے سوچنا ہے کیونکہ ہم جب دوسرے سے کمپیئر کرتے تو ہمیں سب سے زیادہ یہی چیز نظر آتی کہ ہمارے اندر ایک جو ہوتی ہے برداشت قوت برداشت وہ نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں پہ بھی جائیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایک کردار کرنے کے لئے آپ کے اندر برداشت کی ہو کہ میں سن بھی سکوں اور میں بول بھی سکوں اب آپ کسی کی چیز سن نہیں سکتے تو وہ برداشت نہیں ہے آپ میں جب برداشت آپ میں نہیں ہوگا تو پھر آپ اس چیز کو implement نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ختم ہو جائے گی جس طرح سے آپ اپنی thinking کو یا اپنے ایک نظریے کو لے کے چل رہے ہیں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کی speaking کیا ہے آپ کا یہ تعلق نہیں ہے آپ کا religion کیا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کون ہیں یہ صرف آپ کا ایک کردار ہے اس چیز کو اپنے control کرنا ہے آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا جامعہ تو رشید کراچی بڑا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے کا سیٹ اپ ہے پیغام پاکستان کی بھی ایک campaign چل رہی ہے government بھی اپنے level پہ یہ initiatives لے رہی ہے کہ کیسے ہم peace کا narrative build کریں اور ظاہر ہے اس میں مدارس کا اگر دیکھا جائے تو بڑا اہم رول ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بہت سارے issues اس طرح کے generate مدارس سے بھی ہوتے ہیں local community سے بھی ہوتے ہیں آج کل universities کے اندر بھی ایک سوچ اس طرح کی develop ہونی شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ تو کیا steps ہونے چاہیے باقی مدارس کو بھی لینے چاہیے جیسے آپ لوگوں کا بڑا ایک productive role ہے سارے اس process میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دینے چاہوں گا اس program کے نقاط کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر شروع کریں جہاں تک دوسرے تعلیمی اداروں کا تعلق ہے تو مدارس بھی ایک segment ہے دوسرے تعلیمی اداروں کی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ انیورسٹیز میں بھی یہ بات آ رہی ہے تو یہ بہت ایک question mark ہے ہمارے سسٹم پہ اور implementation پہ الحمدللہ پیغام پاکستان کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہت ہی strong narrative آ گیا ہے ایک قومی بیانی آ گیا ہے جو کہ قرارداد معقاصد کے بعد اور پاکستان کے آئین میں ایک بہت ہی strong اضافہ ہے اس document کو ہم utilize کیسے کر سکتے ہیں national level پہ بھی اور international level پہ بھی یہ ایک بہت strategic steps ہیں جو کہ ہمیں لینے ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے دو تین سالوں سے جامت الرشید جس میں بہت rootedly involve رہا ہے کہ مختلف انیورسٹیز میں پاکستان کے حوالے سے سیمینارز میں اور conferences میں انہوں نے ایک leading role ادا کیا ہے اور تقریباً سندھ کی مختلف انیورسٹیز میں اس role کو میں ادا کرتا رہا ہوں وہاں جا کے اس کے حوالے سے اس کی importance کے حوالے سے کہ کتنا strong document ہمارے پاس موجود ہے دوسرے مختلف طبقات میں ایک پورا telethon اس پر ہونا چاہیے جس طرح مجرم صاحب نے مختلف telethons کیے ہیں تو میرے خیال میں اس پیغان پاکستان کے awareness پر ایک telethon ہونا چاہیے دوسرے بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں مختلف سیاسی پارٹیز ہیں مختلف دینی جماعتیں ہیں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس issue کو بہت serious لینا چاہیے اور اس کی awareness campaign میں بھرپور کردار دا کرنا چاہیے چوتھا یہ ہے کہ internationally جو مختلف ہماری سفارت خانے ہیں مختلف ممالک میں یہ ایک ہمارے پاس مضبوط narrative موجود ہے کہ پاکستان کا قومی بیانیاں یہ ہے تو پاکستان پر مختلف ممالک کی طرف سے جو اونیاں اٹھ رہی ہیں جو الزامات آئے دھو رہے ہیں دہشتگردی کے حوالے سے فرقواریت کے حوالے سے اور fundamentalism کے حوالے سے اور دہشتگردی کے حوالے سے یہ اس کا جواب ہے تو مختلف سفارت خانوں کے طور پر اس پروگرامز کو کرنا چاہیے اور مختلف ممالک کی سفارت خانوں میں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس document موجود ہے یاد شاہ صاحب مجھے چھوٹی سی break لینی ہے break کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی break break کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں Welcome back ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مذہبی ہم آنگی کی اور رواداری کی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز شاہ صاحب آپ discussion کر رہے تھے اپنے جو کچھ initiatives ہیں ان کے حوالے سے تو کیا کوئی فردر اس پہ کہنا چاہیے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم top to bottom approach اپناتے ہیں اور government level پر میں نے ارز کر دیا اب مدارس level پر جو بنیادی چیز ہے وہ دونوں علوموں کو bridge کرنا ہے ہماری جو contemporary education اور جو religious education ان کے درمیان میں جو پچھلے تین سو چار سو سالوں سے یہ gap develop ہو چکا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہو گئی ہے دنیاوی تعلیم ہو گئی ہے تو ایسے اداروں کا قیام انتہائی ضروری ہے جو دونوں علوم کو bridge کر سکیں تو تخلیقات میں اللہ کی مخلوق میں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے تمام علوم آ جاتی ہیں چاہے وہ pure sciences ہوں چاہے وہ management sciences ہوں چاہے وہ social sciences ہوں medical sciences ہوں اور engineering sciences ہوں you name it جتنے بھی علوم ہیں چاہے وہ pure arts ہوں یہ تمام علوم آ جاتے ہیں تو یہ مسائل نہیں تھے لیکن جب سے یہ segregation ہوئی ہے دونوں علوم کی تب سے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں communities میں gap آ گیا ہے معاشروں میں gap آ گیا ہے وہ چاہے لسانیت کے نام پڑھو سر ایک لیکن یہ بھی concept ہوتا ہے کہ شاید جو لوگ غریب ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے resources نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے مدارس میں ڈال دیتے ہیں پھر مدارس ظاہرہ ان کو اپنے طریقے سے ٹویٹ کرتے ہیں تو جو mainstream of مدارس ہے شاید وہ بڑا important ہے جس کی حکومت بھی بات کر رہی ہے کہ مدارس کو بھی beacon house کے لیول پہ لائے جائے اور اس طرح کے جو concepts ہیں وہ وہاں پہ introduce کروایا جائے اور جامعہ رشید جو ہے اس حوالے سے میرے خلال سے کافی کام کر رہا ہے تو یہ باقی مدارس میں کیوں نہیں ہم ان کو mainstream کرتے ہیں دیکھیں یہ change management ایک بہت important چیز ہے اور change کا رول بہت ہی اہم ہوت تو الحمدہ جامعہ تو رشید نے 2001 میں اتدا کی تھی اس کی بنیادیں رکھی تھیں اور ابھی 19 سال میں اس لیول پر الحمدللہ مختلف مدارس آ گئے ہیں جو ان کو follow کر رہے ہیں کہ وہاں پر merit list لگنا شروع ہو چکی ہے اس سال جو ہم نے اپنے اولہ کے طالب علم لیے ہیں یعنی پہلے درجے کے علم میں اس میں metric کے A اور A plus grade صرف آئے ہیں B grade کو consider نہیں کیا اب ان لوگوں نے مدارس کا روخ اختیار کر لیا اور ان product پر جب محنت ہوگی اور پھر یہ product جب اصری تعلیم کے ساتھ indulge ہو کے اور club ہو کے معاشرے میں جائیں گے تو تب یہ change agents بنیں گے اور change agents بہت important ہوتے ہیں کسی معاشرے میں تبدیلی کے لیے یہ امن کی بات کریں گے ہم اہنگ کی بات کریں گے ایک دوسرے کو برداشت کی بات کریں گے اتفاقات پر جمع ہونے کی بات کریں گے اختلافات کو ایک دوسرے کی سائٹ پر لکھ کر بات کریں گے ہم اپنے لوگوں کو یہ تربیت دیں چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق لکھتے ہوں کہ آئیں اپنی جوانی اپنا شباب کیوں نہیں لیتے کہ جس طرح امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ہر یو سی لیول پہ بھی یہ مسائل ہیں ہر تحصیل میں بھی یہ مسائل ہیں ہر ڈسٹک میں بھی یہ مسائل ہیں تو آپ جیسے جو جید علماء اکرام ہیں آپ کے ادارے جیسے جو جید ادارے ہیں وہ کیوں نہیں اس طرح کی سٹیپس لیتے کہ بدر سے اپنے اس دپارٹمنٹ یا اپنی ارگنیشن کے باہر جا کے بھی لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے ان میں اویرنس کریئٹ کیا جائے کوئی ظاہر ہے علماء کا رول شاید وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بات مسجد میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں یا ممبر پہ کرتے ہیں تو یہ پوری قوم اس کو فالو کرتی ہے تو اگر اس طرح کا کردار آپ لوگ اپنے اس آرگنیشن سے باہر نکل کے بھی پلائے کریں تو شاید بہت سری تبدیلی جلدی آ سکتی میرے خبر کوثر صاحب آپ کے علم میں ہوگا میں نے عرض بھی کیا کہ اس لیول پر پچھلے تین چار سالوں سے ہماری ٹیم میں تشکیل پا چکی ہیں مختلف انیورسٹریز میں جا کے ہم بات کرتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں ہمارے پوٹنلی سیمینارز ہوتے ہیں کراچی کے درمیان میں ہر تین مہینے بعد ایک ہارٹ ٹاپی کو لے کر اس پر سیمینار ہوتا ہے اور چنیدہ لوگ جو ٹارگٹ سیگمنٹس ہوتا ہے ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ہر سال اپنے فضلہ کو علم نائے بنایا ہوئے وہ آتے ہیں اور اس کو پورے سال کا ایجنڈا دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے اور ایک ادارہ کی جتنی بسات ہیں جب تک اس کو اس لیول پر سپورٹ حاصل نہ ہو جو کہ گورنمنٹ لیول ہے اور سٹیٹ لیول ہے سٹیٹ اگر ایسے اداروں پر میں نے وہاں پر بالے سے مختلف انیورسٹیز میں بات ہوئی کہ کس طریقے سے پاکستان ایک امن والا ملک ہے خدارہ اس کے اس پہلو کو آپ اجاگر کریں ہمارے ایک بچہ تھا پچھلے سال اس نے پیشڈی کر رہا تھا میکینک انجنیرنگ میں کوریا سے اور آسٹریہ میں اس نے پہلی پوزیشن لی نینو انجنیرنگ پہ اس نے آرٹیکل لکھا تھا تو جب وہ گیا اور سٹیج پہ اس نے کہا سفید ٹوپی کالی داڑی سفید کرتے میں اور لوگوں سے کہا کہ خدارہ مسلمانوں کا یہ بھی ایک روپ ہے آپ ان کا وہ روپ دکھاتے ہیں میڈیا والوں کہ جو داڑی والا ٹوپی والا پگڑی والا ہے وہ دہشتگرد ہے تو یہ بھی ایک روپ ہے وہ مذہب کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں لیکن اصل مسلمانوں کا یہ روپ ہے تو ادارے کے طور پر ایک پرسنل کپیسٹری میں جتنی ہماری کپیسٹری ہے وہ رول تو ادا کر رہے ہیں لیکن اگر اس کو گورنمنٹ بیک کرے اس کو سپورٹ کرے اور اس کو سامنے لے کر آئے تو ظاہری بات اسٹیٹ کے لیے سورسز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کو بہت وسیر پیمانے پر کیا جا سکتا ہے شیما آپ کی طرف میں آنا جاؤں گا خواتین کا ایک امپورٹنٹ رول ہے جس پہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ لوگ چاہے ہو کسی فرقے سے ان کا تعلق ہے وہ اکٹھے بیٹھیں اکٹھے اپنے مسائل حل کریں کوئی اس طرح کا کام آپ لوگوں کا پلان ہے جی بالکل بلکہ ہمارا تو ہوتا ہی رہتا ہے اس طرح کی سٹنگ ہوتی رہتی تو سب سے پہلے دیکھیں میں مولانا صاحب کی بالکل بات سے اگری ہوں سب سے پہلے ایڈوکیٹ اگر جس بھی معاشرے میں ایڈوکیشن بہت ان ہوگی اور بچہ ایک اچھی تربیت لے رہا ہوگا جب تربیت وہ اچھی لے گا تو ایک معاشرے میں وہ ایک اچھا انسان بنے گا جب آپ ایڈوکیٹڈ نہیں ہوں گے آپ کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے آپ کس طرح سے اس چیز کو بیلنس کر پائیں گے کیونکہ امن ہمارا مین ٹاپک جو امن ہے امن میں آپ دیکھ لیں کتنے ہائی ایڈوکیشن پہ تھے یا انہوں نے کتنا کچھ کرا تھا تو وہ چیز دیکھیں وہی ہوتی ہے ماحول کی آپ ایڈوکیٹ ہوں گے ایڈوکیشن اچھی ہوگی آپ ماحول میں ہر انسان اپنا کردار ادا کرے چاہے وہ ایک سکول ٹیچر ہو چاہے وہ ایک ماں ہو چاہے وہ ایک بہن ہو وہ ایک نیبر ہو ایز 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 ویمن اپنی ماں سے آپ دیں گے کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا رول موڈل بناتا ہے تو اس چیز پہ ہم ہماری خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز ہیں کیونکہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے جو ڈسکس نہیں کر پاتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف لیڈیز ہی ہوتی ہیں کچھ لیڈیز ہوتی ہیں جن کے پاس اتھارٹین ہی ہوتی تو خواتین پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ان کو اتنی awareness لے کر آئیں اگر uneducated ہیں تو ان کو education کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ پڑی لکھے ہوتی یا آپ کے پاس یہ ہیں آپ اپنا بہت سارے قوانین بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جو شاید local level پہ لوگوں کو نہیں بتا کہ اس طرح کے لوگوں کو identify کیسے کرنا ہے اگر کوئی انتہا پسندی کی activity میں involved ہے کسی دہشتگردی کی activity میں involved ہے قرائداری act ہے کہ جی آپ نے جب باہر سے کوئی قرائدار آکے رہے گا تو اس کو register کروانا ہے اس پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ کس طرح کی activity تو ان قوانین کے حوالے سے بھی تو امن کمیٹیوں نے اگر اپنے علاقے میں awareness کا کام کریں تو مرے خال سے بڑا اچھا جی بلکل یہ تو بہت زیادہ important ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں last 2-3 سالوں سے اس چیز پہ زیادہ focus کیا جا رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس کئی اور سے آتے ہیں کسی اور city سے آتے ہیں یا اسی city کے ہیں ہم کراچی پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی rent پہ آ رہا ہے کرائدار جیسے آتا ہے تو اس کی پوری investigation ہو کہ کہاں سے آیا ہے اس کا background کیا تھا اور آیا ہے اس محلے میں آیا ہے یہ ہمارا امن خراب کرے گا یا کوئی terror لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پتہ بتانا آپ لوگوں نے پیس کمیٹی کے میمبرز ہیں ہم اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ ہر انسان کو ہر آدمی کو اس چیز کی awareness ہو کہ وہ جو چیز کر رہا ہے تو وہ کس طرح سے کر رہا ہے اب یہی بات ہے کہ آپ کسی بھی امن society میں کرنے کے لیے آپ کے پاس خود بھی اتنی facility ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو take over کر رہے ہیں بہت سارے laws جن کی بات میں شما سے بھی کر رہا ہوں ان laws کو implement کروانے کے لیے بڑا ایک اہم رول ہے امن committee کا unfortunately لوگوں تک شاید اس کی awareness education اس کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیسے کسی کو چیک کرنا ہے کیسے کسی پہ نظر رکھنی ہے وہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو میرے میرا neighbor تھا جو کل جاگے کسی اس طرح کی activity میں involved ہو جاتا ہے تو کیا کوئی کردار آپ لوگ اس حوالے سے اپنا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی بہت important معاملہ ہے تمام قوانین موجود ہیں سب نے discuss کیا کہ یہ قوانین موجود ہیں اس کے اندر tendency کا جو طریقہ وہ ہے اس کے اندر جو women یا دوسرا جو rights کا جو violation وہ ہیں اب بات اس پہ عمل کون کریں آگہی کیسے لوگ aware کیسے پاکستان کی معاشرے میں بالکل education ہے اور جو violation پڑھا لکھا کر رہا ہے جتنے extremism کی طرف جو پڑھا لکھا ریشو جا رہا ہے تو ان کی تربیت کو ان کرے گا مثال کے طور پر ایک قرائے نامے کی بات ہے تین ایم سی کا کالون ہے حکومت کی طرف سے جو بھی قرائے دار جس کو آپ مکان دیں گے اس پہ دونوں مالک بھی قرائے دار کو جا کے ریجسٹر کرانا آئے جا کے لوگ وہاں پہ علاقہ پولیس تھانے کو پر جو ہے اس کو آسان بنانا ہے کہ بجائے لوگ وہ آوائیٹ کرتے ہیں کہ وہ تھانے پہ نہیں جاتے کہ جی بائیو میٹر کر دیں اپنے شرات کار کے کوپی دیں لوگ باؤنڈ ہو جاتے ہیں لوگ درتے ہیں جبکہ وہ قانون بہت لازم ہے اچھا ہے کہ اس پر درنے کیا بات ہے اب اپنے عوام کے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ریزیسٹر کر رہے ہیں اب یہ باتیں ہم نے جا کر لوکل میٹنگز کی ہیں ہم نے جسے ایک علاقے جنرل باڈی جو اجراس ہوتے جو وہاں کے مکینوں کے اس کو ہم نے یہ آگئی دی ہے کہ دہشت گردی ہو یا امن میں خلل جو ہے اس کا ایک ایلیمیٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو جس کو آپ مکان کرائے پہ دے رہے ہیں آپ اس کی تاریخ کا پتہ نہیں اس کے بیگراؤن کا پتہ نہیں آپ نے کوئی انسٹیگر تو نہیں کیا ایک دوست دوستی میں کوئی اس طرح کیراف کر کے مجھے مکان دے دے آپ اس کے بیگراؤن کو نہیں پتہ اس تو امن کمی ٹھکا مولا بخش صاحب چھوٹی سی مجھے بریک لینی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مولا بخش صاحب بات ہم آپ سے کر رہے تھے مختلف قوانین کی ساؤن سسٹم ایکٹ ہے کہ کیسے آپ نے جو نفرت امیز تقریر ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے اسی طرح نفرت امیز مٹیریل ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے قوانین بنے ہوئے ہیں سیف چیارٹی کے ذکات کا اپنے اصل حقدار تک پہنچانی ہے بجائے اس کے کسی ایسی شخص یا ایسی تنظیم کو دے نا ہے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جو ہے آپ گفتو شنید کریں اور آپ دیکھیں کانون ہے کہ آپ جہاں پہ اجتماع کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی تہوار کا ہو بذہب ہو آپ لاؤڈ سپیکر جو ہے گنجائے سے زیادہ آپ چاہتے ہو کہ میری بات دور تک رسائی دے کے سنیں جبکہ آگے وہ گفتگو کی جاتی ہے جو مختلف ذہن کے لوگ رہتے ہیں اس پہ ناغوارہ لگتی ہے کسی کو بات جو ہے تو فرامل میں خلال ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ وائلٹ کرتے ہیں تو ایک قانون موجود ہے کہ آپ ساؤنڈ سسٹم کو ایک دس فٹ کے فاصلے سے آگے اگر آپ مسجد کا بھی سپیکر چلاتے تو اس سے آگے فاصلے کا نہیں جا سکتے لگ ما سوائے خطبہ یا ما سوائے ازان یا گمشنگی کا اعلان مسجد کے اندر خطبہ جمعہ کا دے رہے ہو یا اس کو ازان دے رہے ہو اس کی دوسرا وائز کر رہے کو بیان کر رہے تو آپ کسی اور مسرح کو کسی اور چیز کو آپ اس کے خلاف گفتگو اتنا زور سے نہیں کریں سر مختلف جو ایونٹس آتے ہیں محرم الحرام ہوتا ہے تب بھی پتہ چلتا ہے جی کہ فلانی کی طرف سے کوئی ایسی تقریر کر دی گئی جس کی ویسے باقی لوگ جو ہیں ووڈ سٹرب ہوئے یا ایک انتشار پھیلا ربی الاول میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کرسمس کے اندر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ہولی کی اوپر ہوتے ہیں تو کیا آپ اپنے جو پیس کمیٹی ہے اپنے علاقے میں مختلف مذہب کوئی کٹھا کر کے کوئی جگجہتی کی بات بھی اس طرح کا پلان کر رہے ہیں ہم نے تو اپنے علاقے میں ایک مشترکہ ریلیا نکالی ہیں امن کے نام سے ہم نے مختلف مسئلہ کے مذہبی روایت کو برکا رکھتے ہو اس کو فرقی روایت کے خاتمے کے لیے ہم نے جو زبانوں کے جو پرابلم اس کے لیے منارٹی کے لیے کہ جی ایک اب میں تھوڑا چاہیے مجھے تو حیران کی ہے کہ سائبر کرائم کا قانون موجود ہے پی ٹی اے کا قانون موجود ہے لیکن ہم اس کو بھائچارے کی فضاء کو ختم کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا کو غلط استعمال کرے جا رہے ہیں جب تو ہم پر لازم ہیں کہ ہم اپنے علاقے سطح پہ لوکل سطح پہ تمام فرقوں کے لوگ ہو تمام جو مینایٹی کے لوگ ہو اور اس کے اندر جو ایلڈر زون کو ملا کے ہم ایک بھائچارے کی فضاء قائم کرنے کی لیے ہم اجتماعات کریں ہم وہاں پہ اجلاس کریں ہم مشتر کا طور پہ دوسرے کی تہوار میں شرکت تو بلکل خواتین بھی اس چیز میں آگے آگے ہیں کیونکہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی امن کی طرف ہیں کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی مسئلک کے بارے میں کوئی بھی چیز ایسی کریں ہم مولانا ساتھ کی اس بات پہ میں اگری کرتی ہوں پاکستان ایک نظریہ کے تحت ہی بنایا گیا تھا اس میں سب کا اپنا پارٹ ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز ہی نہیں کرنی چاہیے اس کو درگزر کرنا چاہیے تو کیا کوئی خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے دور ٹو دور کوئی اپنے یہ مہم شروع کی کہ ان کو بتا جائے کہ بی بی یہ قوانین ہے یہ اپنے گھر والوں کو بتاؤ بلکل ایسا ہوا بھی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا کیونکہ ہمیں اپنے معاشرے کو ایک ایک بچے کو ایک اچھا انسان بنانا ہے باقی چیز تو بات میں کیونکہ انسان ہی ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ ایک اچھا معاشرہ ڈیویلپ کریں اسی طرح سے جو ایک سکول میں بچے ایڈوکیٹ ہو رہا ہے اس کا بھی فرض ہے کہ سکول بچے کو کس طرح سے نکال رہے ہیں آیاز شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو اپنے مختلف اینیشیٹیوز کا ذکر کر رہے تھے پیغام پاکستان کے ساتھ بھی بڑے ایکٹیولی آپ کام کر رہے ہیں اس میں جو خواتین ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی آپ کا دیپارٹمنٹ یا آپ کئی ارگنیشن کو کام کر رہی ہے خواتین کے ہمارا پورا ونگ موجود ہے امی حبیبہ کے نام سے ہے اسلام باد والا حفظہ نہیں ایک کراچی والا دوسرا جام حفظہ ہے تو ہمارے پاس تقریباً خواتین کے لیے انٹر تک کی ایڈوکیشن ہے کالج لیول تک اور ساتھ میں دینی تعلیم اور حفظ ہے اس کو ہم مرج کرتے ہیں اور ساتھ میں جو خانہ داری ہے وہ چاند صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے امن کمیٹی کے کردار کو پیش کیا اگر اس پر جرد ہو تو دو چار بات یں تو ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے اگر یہ کچھ ایڈوکیشن کی طور پر شارٹ کورسز کے طور پر اور ٹیکنیکل کورسز کے طور پر کچھ چیزیں اپنے اپنے علاقوں میں شروع کر دیں اور نوجوانوں کو مصروف رکھیں وہ ویکیوم جو ڈیولپ ہو چکا ہے وہ اگر فل کر دیا جائے ان کو مصروفیت کے حوالے سے تو ہمارے نوجوان لسانیت کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر لوگوں کے ہتھیں نہیں چڑھیں گے لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں اس ویکیوم کو فل کرنے کیلئے جو ویکیوم ہو چکے ہے دوسری جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے قوارٹرلی یہ لیڈرشپ کو چینج کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ ایکٹیو ہے تین مہینے کے لیے اس کو لیڈر منا دیا پھر یہ مہینے میں چار دفعہ چار مختلف لیڈر آئیں گے اس کو انیلائز کر کے آگے ان کو ریکمینڈیشن کے طور پر بھیجنا اور اس میں جو ٹیلنٹ ہوگا اس کو آگے ریکمینڈ کرنا سکولرشپ کے لیے یونیورسٹیز میں کالیجز میں جتنے ایجادات ہیں آج ہم اپنے ملک میں ملتنیشنل کمپنیز کا ہر پروڈٹ استعمال کرتے ہیں اور ایمن سی چھائی ہوئی ہیں ہماری معیشت پر اور ہماری سیاست پر چھائی ہوئی ہے تو ہم گراس روٹ لیول پر اس کو پرویموٹ کریں اور سٹیٹ لیول پر اس کو آگے اس کو امپلیمنٹ کریں ایک آج سے دور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ آپ نے کسی کو دیا ہے اللہ کی راہ میں جواب دے رہے ہیں تو مانو میں وہ بندہ ضرورت بندہ اور اس کو دے رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ایک ہوتی ہے آپ کا پرسیپشن ایک انٹرپیٹیشن ہم ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں مختلف چیزوں سے اس کو پرسید کرتے ہیں اور پھر اپنے طور پر انٹرپیٹ کرتے ہیں جہاں تک صدقے کی بات ہے تو وہ اخلاص پر بیسٹ ہے تو جہاں پر اس کی تمام ایمانوں کا بہت بہت شکریہ جی ہمارا وقت کم ہے لیکن ڈسکشن اتنی زبدست ہے کہ ہم اس کو مزید بھی کر سکتے ہیں ناظرین آئندہ ایک نئے ٹرنسمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ